دلے پولیس نے کیسے شخص کو گرفتار کیا جو ویدیش جانے کی دیوانگی میں ہاکس کال کر کے پولیس کو پریشان کرتا رہا بم کی جھوٹی کال پر دلے پولیس پریشان رہی پی سیو سے کال کر اس نے بار بار پولیس کو چکمہ دیا لیکن براؤن اور گولڈن بالوں نے اس شخص کا سارا کھیل بگاڑ دیا پولیس کیسے اس شخص تک مہنچی دیکھئے اس ریپورٹ میں ویدیش جانے کی دیوانگی میں ہاکس کال ڈلی پولیس کے ہتھے چڑھا یہ شخص پیشے سے ایک ٹیلر ہے لیکن اس کے ارادے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے 36 سال کے رکسار پر ویدیش جانے کی دھنچڑھی اور اسی دیوانگی نے اسے آپرادی بنا دیا رکسار نے دلی کے آئیٹیوں کے پاس پاسپورٹ دفتر اور سیلم پور تھانے میں بم کی جھوٹی کال کی بم کی افواہ سے دلی پولیس اور دمکل ویبھاگ کے ہاتھ پاؤں کھول گئے الگ الگ جگہوں پر گھنٹوں تلاشی ابھیان چلا لیکن کہیں کوئی بم نہیں ملا اس کے بعد پولیس نے اپنی تفتیش شروع کی اور اس پیسیو تک جائے پہنچی جہاں سے اس شخص نے 20 اور 22 مائی کو بم کی جھوٹی کال کی تھی کال کرنے والا ویکتی سیم تھا اور ہماری جو ٹیمز تھی انہوں نے ایک ویکتی جس کا نام ہے رکسار احمد جو چھتیس سال کا ہے جو مولتا کانپور کا رہنے والا ہے اس کو پوچھتاچ کے بعد گرفتار کیا ہے پولیس کو پوچھتاچ میں کئی اہم جانکاری ہاتھ لگی پتا چلا کہ براؤن اور گولڈن بالو والا ایک شخص 20 اور 22 مائی کو پیسیو پر پہنچا تھا پیسیو والے کے نشاندہی پر پولیس نے پیدل سرچ آپریشن چلایا جس کے بعد رکسار پولیس کے گرفت میں آ گیا آروپے رکسار سے پوچھتاچ میں کھلاسا ہوا کہ اسے ویدیش جانے کا بہت شوک رہا ہے اور وہ پہلے سنگاپور اور آسٹریلیا کی یاترہ بھی کر چکا ہے لیکن آسٹریلیا یاترہ گلت طریقے سے کرنے کے جرم میں اسے آسٹریلیا سے ڈپورٹ کر دیا گیا جس کے بعد رکسار کی پتا نے اپنے بیٹے کو پاسپورٹ دینے سے منع کر دیا اسی بات سے ناراض ہو کر رکسار نے بم کی جھوٹی کال کا پلان رچا پورٹ سے یہ 2010 میں آسٹریلیا گیا آسٹریلیا میں اسے پکڑ لیا گیا رکسار اپنے پاسپورٹ کی شکایت لے کر کئی بار سیلمپور تھانے گیا لیکن اسے کوئی مدد نہیں ملی آخرکار اس نے ہاکس کال سے پولس کو چھکانے کا پلان بنایا لیکن اس کی یہ چالاکی اس پر بھاری پڑ گئی اور پولس نے دو پی سیو سنچالک کے ساتھ اسے گرفتار کھل لیا اطول بھاٹیا انڈیا ٹی وی دلی